اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں نے آپ کے ساتھ آڑو کے جوز کی ریسپی شیئر کرنی ہے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے اسے مگر صرف یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے طریقے سے بناتا ہے کچھ اسے پکا لیتے ہیں کچھ فریش کٹ کر کے اسے بلینڈ کر لیتے ہیں دونوں طریقوں سے بنایا جا سکتا ہے میں ابھی اس کو فریش بنا رہی ہوں انشاءاللہ بعد میں میں اسے پکانے کی پکا کے سٹور کرنے کی ریسپی بھی شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے اس کی گھٹلی ریموف کر دی ہے کٹ کر لیا اسے اور میں نے اس کے لئے چار چار میں نے اس میں شامل کیے ہیں آڑو چار چمچ میں نے چینی ڈالی ہے اور تقریباً آدھا گلاس میں نے اس میں پانی شامل کیا تاکہ یہ پروپرلی جو ہے اچھے طریقے سے بلینڈ ہو جائے بلینڈنگ میں آسانی ہوتی ہے تھوڑا پانی ایڈ کر کے اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد میں کرش کیوئی آئیس اس میں گلاس میں ڈالوں گی کچھ لوگ اس میں نمک بھی شامل کرتے ہیں مگر مجھے اس میں نمک کا ٹیسٹ اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے میں نے شامل نہیں کیا آپ چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں نے ہاف گلاس جو ہے جوس سے فل کر لیا اور باقی میں اس میں شامل کروں گی سوڈا اس کے لئے آپ سیون اپ یا سپرائٹ جو آپ کو دل چاہے یا جو آپ کے پاس آویل ہے وہ آپ اس میں ایڈ کرتے ہیں بہت ہی ریفریشنگ جوس دیار ہوتا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ سمر کا فروٹ ہے شروع شروع میں اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کھٹا سا فیل ہوتا ہے مگر یہ کھٹا اور میٹھا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے یہ جوس جو ہے سکین کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے ویٹامین سی کا سورس ہے یہ اس جوس کو بنانا تو بہت ہی آسان ہے بہت مزیدار اور ٹیسٹی جوس تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند ہیں تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں موسیقی